اسام کے دبریز علے کے بلاسی پارا علاقے میں ایک مسجد کی جماعتوں کے دو گروہ کے درمیان ہاتھا پائی نے شدت اختیار کی ہے جس کی ویڈیو سوشیل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے موصل اطلاع کے مطابق ایک مسجد کی جماعت کے دو گروہ کے بیچ کا یہ معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچا اور ایک دوسرے پر ڈنڈے برسائے گئے ایک چینل سے ملی اطلاع کے مطابق اس جھڑپ میں ایک شخص کی موت بھی ہوئی ہے اور تقریباً بیس افراد شدید زخمی ہیں اور اسپتال میں زیر علاج ہیں مسجد میں جگہ جگہ خون بکرا ہوا ہے اور یہ خون اسلام کے نام پر نہیں بہا ہے بلکہ اپنی اپنی جماعت کے نام پر بہا ہے خر اس پر افسوس کا اظہار بھی مناسب نہیں ہے اور ویسے بھی یہ کوئی نئی بات یا نیا معاملہ نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنا جیسے عام بات ہو گئی ہے سب اپنی اپنی جماعتوں کو اہمیت دیتے ہیں اسلام کو ترجی تو کوئی نہیں دیتا ویسے مسلمان شخصیت پرستی سے جب تک باہر نہیں آئے گا تب تک اس طرح باہمی نائتفاقی کا سلچلہ چلتا ہی رہے گا موسیقی 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 یہ صرف آسام کا معاملہ نہیں ہے مسلکوں اور جماعتوں کے نام پر اس طرح کی نفرت آج ہر چھوٹے بڑے شہر میں پنپ رہی ہے اور ممکن ہے یہ چنگاری شولہ بن کر ایک دن اسی طرح بھڑکنے کو ہے موسیقی موسیقی